عالے کیا ہوتا زمانے میں کہ خدا جانے خدا جانے ہمارا حال کیا ہوتا زمانے میں کرم ہم پر مجاہد کے کرم ہم پر مجاہد کے اگر مر سے نہیں ہوتا ہم پر مجاہد کے بابا بابا نارے تقبیر نارے اقزالت مسلکِ عالی حضرت فائزانِ سرکار مجاہدِ ملت برسرِ حبیق اللہ شاہ ورحمہ سندہ بازی ہے اللہ حضرت یا رسول اللہ حضرت مسلکِ عالی حضرت حدود ورعیم علمت سندہ بازی ہے ماشاءاللہ سندہ بازی ہے حقہ عالی حضرت حقہ حاج شریعہ حقہ 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 ہمارا حال کیا ہوتا زمانے میں مجاہد کے کرم ہم پر اگر برسے نہیں ہوتے ہمیتت ہے رضا کی اقتداء کرتے ہوئے میں نات کہتا ہوں کہ رضا کی اقتداء کرتے ہوئے میں نات کہتا ہوں سہر اشعار میرے اس لیے ہلکے نہیں ہوتے حقیقت میں سبحان اللہ پہ شاندہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ اللہ آپ کو سلامت رکھیں بڑی محبتوں سے لغاز رضا کو دی آپ نے دیکھا شاعر اہل سلطت حضرت عظمت رضا علاہ آبادی صاحب کی آمد آمد ہو چکی ہے اور دو اور خوبصورت رہجہ ہندوستان کی ہے ایک ایک حضرت مولانا مبارک وسائد مبارک گریبی چھارکھٹ انہیں بھی سواکھ کریں گے آپ حضرت محترم مدین رضا فیزی صاحب یہ سب کے سب تشریف لاشکے ہیں آپ کی محبتوں کو سلام سرکار مجاہدین علت کے دیار میں رہنے والوں آپ روبیت کی محبتوں سے ہم لوگ خالی ہاتھ آتے ہیں اتنی محبتیں آپ نے دیتے ہیں اپنے دامن میں ہم پتو لے جاتے ہیں کہ جس کا شکریہ حمادہ نہیں کر سکتے ابھی ہمارے علماء اقراب معذرت کر رہے تھے معذرت کی کوئی ضرورت نہیں دیکھئے جس کھاٹے بھی کبھی کبھی چھوٹ جائے کرتے ہیں سرکار مجاہدین علت نے ہمیں سب سے سہنا دین کے رامے سے کھایا بس محبتوں کے ساتھ آپ سن رہے ہیں آٹھ کے زبانے میں بیٹا بات کی نہیں سنتا آپ ہماری سن لے اس لے کہ اپنے پاک کی نہیں رسول پاک کی بات کر رہے ہیں اسی حضرت میں سنے لیکن حضرت عظمت الہبادی صاحب تشریف کو دے آئے ہیں لیکن خطیب عالم اسلام سرکار سیدی آلہ حضرت کی بارگاہ سے آلے والے وہ خطیب جو سرکار پاجو شریکہ کا کی فائزان لے کر ہمارے درمیان تشریف کروا ہے یعنی خطیب عالم اسلام حضرت کے علامہ وہ مولانہ مفتی فروخان حضرت صاحب قبلہ منظری میں بن لور پر خود دیر سے میٹھے ہوئے تھے میں ایک تعواہ آپ سے کروں گا تقدیر ہے آپ نے بہت ساری سنی ہے بہت ساری سنی ہوگی میں صرف یہ چاہتا آپ پر ہوں گا کہ دس منٹ آپ حضرت کو سن لیں وقت دے وقت دے کر کے دس منٹ صرف سن لیں اس کے بعد اگر آپ جا سکیں چلے جائے مجھے یقین ہے کہ وہ دس منٹ آپ نے دے دیا تو پھر حضرت جب تک آپ کو روکے رکھیں گے آپ سننے کے لیے بجبور رکھیں گے انشاءاللہ حضرت اس لیے خطیب عالم اسلام حضرت علامہ مفتی ترکان لنظری صاحب ان لوگوں سے نہیں جو کسی ادارے پہتے یا تنظیم سے تعلق کی بنیاد پر پہ جانے جاتے ہیں بلکہ آلہ حضرت کا یہ شیر ایسا ہے جس کے دن قدم سے ادارے عزت پاتے ہیں احدث اختراب ہوتے ہیں قوم کا وقعہ دلند ہوتا ہے ملک عبیل اتخار ہوتا ہے اور قوم کے لیے وجہ سب نازش لوگوں میں ایک کا شبار ہوتا ہے بڑے عدف سے حضرت کی بارگاہ میں اعتماس کی رسالت کرنا ہو تو یہ چاکاؤں کے محبتوں کے ساتھ دو دو ہاتھوں کو ایک ہاتھ اپنی ماں کے نام پہ اٹھا دیں ایک ہاتھ اپنے باپ کے نام پہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں بردت دے 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 اگر اس دنیا سے رخصت ہو کرے تو اللہ ان کی معمرت فرما دے اس لیے جیسے اب تو پوڑے لوگ پہ اٹھا دیں اور نعرہ لگا لیں نعرہ رسالت مسلح کے عالی حضرت ان سے سید حبیب اللہ شاہ علی رحمہ فیضانِ سرکار مجاہدِ بلد علباءِ اہلِ سنت مسلحانِ اوڑی صاحب چار مسلح کے ساتھ بلا داخل حضرت کی بارگاہ میں اعتماس کہ مگی کوئی مثالِ شاہِ بدھاں ہو نہیں سکتا مسکرا کے کہتے سمارہ تک کوئی سرکار کیسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو مسکرا کے کہتے سمارہ تک مگی کوئی مثالِ شاہِ بدھاں ہو نہیں سکتا کوئی بھی شہر ہو مثلِ پدیدہ ہو نہیں سکتا کوئی بھی شہر ہو مثلِ پدیدہ ہو نہیں سکتا اور نہ ہو کس شخص کے دل میں محبت شاہِ بدھا کی اما وہ کچھ بھی ہو مگر کی آت والا ہو نہیں سکتا انہیں پترت میں بخشی ہے بڑی پترت احتابانی اگر سرکار چاہے تو بھلا کیا ہو نہیں سکتا بڑے عدب کے ساتھ حضرت عبانگاہ میں اعتماس موسیقی پیشان�پ сильно موسیقی Guanوی موسیقیний بسین موسیقی بوسیقی месяہ موسیقی جلگیتا ممبر نور پی تشریف فرما ممبر نور پی تشریف فرما ممبر نور پی تشریف فرما